دنڈ کی نئی بات نیائے کی شروعات نیائے کی امید ہوتی ہے تو ان تین مورچوں پر کیسے یہ نئی قانون ویوستہ یا جو نئی پریبھاشہ گڑھی گئی ہے نیائے کی وہ کیسے کام کرے گی اور کیسے بہتر بنائے گی نیائے ویوستہ کو اس پر لگاتار ہم بات چیت کر رہے ہیں میں ہوں پربین میرے ساتھ میرے سیوگی روہت ہے اور روہت کل بھی اس کارکرم کو آپ کے سامنے لے کر آئے تھے تو روہت مجھے بھی یہ بتائیے کہ کتنا قانون سمجھ میں آ گیا اب دیرے دیرے تمام چیزیں جو آپ لوگوں کے من میں درشکوں کے من میں ہیں وہ سوال لے کر ہی میں بیٹھا تھا اپنے پینل کے ساتھ بہت ہی ریسپیکٹڈ پینل تھا کئی سارے چیزیں ہم لوگوں نے سامنے رکھی کل میرے ساتھ ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ تھے پانڈے ساتھ وہ بہت زیادہ اگریسیف تھے وہ کہہ رہے تھے کہ دیرے 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 روہت پولیس اسٹیٹ کی طرف چیزیں بڑھ رہے ہیں یعنی پولیس کو اور زیادہ طاقتور بنایا جا رہا ہے دوسری طرف انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا ایڈجرمنٹ کا بھی ہم نے ذکر کیا وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پہلے کئی بات جنوین پرستیتیوں میں بھی ایڈجرمنٹ لینا پڑتا تھا دورست انچلوں تک کسی ویکتی کے اوپر کوئی کیس ہے اس کو پتا ہی نہیں ہے اس کی تاریخ آج کورٹ میں ہے اس کو پتا ہی نہیں ہے تو کئی بار ایسے جنوین کیسز بھی ہوتے ہیں اب ہر چیز کو سمیہ سیما کل انہوں نے ایک بہت مہتپوم بات یہ کی تھی کہ جلدی نہیں آئے تو ملنا چاہیے ایک کوئی مانتا ہے لیکن جلدبازی نہیں ہونی چاہیے ایک بات جو مجھے ابھی سمجھ میں آئی وہ یہ کہ ایک تو ڈیجٹائزیشن یہ ڈیجٹل یوگ ہے تو ڈیجٹائزیشن سے ہماری ابھی یہ جو ساری پرکریہ ہے پروسیجر جس کے بارے میں بات ہو رہی تھی وہ بڑی دور دکھائی پڑتی ہے جیسا انہوں نے روحیت نے جانکاری دی اور ہمارے ساتھ میں اس وقت ایک اے جین صاحب جو کی پولیس کے اتنے مہتپون پد پر رہ چکے ہیں ڈیجی پی رہ چکے ہیں اتر پردیش کے ان کا میں سواگت کرنا چاہوں گا پولیس ویوستہ کی بات کر رہے ہیں تو ایک اے جین صاحب جب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو کیونہ انہی سے بات کی جائے جین صاحب بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے بھارت ایکسپرس پر آپ کا اور آپ سے یہی جاننا چاہیں گے کہ ایک یہ نئی بہت شروع ہوئی کہ اس سے پولیس طاقتور ہوتی ہے وکیل طاقتور ہوتے ہیں کیا یہ نئی ویوستہ سچمچ پولیس کو اور مضبوط بناتی ہے اور طاقتور بناتی ہے دیکھیں یہ پولیس کو قطعی طاقتور نہیں بناتی ہے اور پولیس کی ذمہ داری ضرور بناتی ہے پولیس کے قدائد کو اور بڑھ جائے گا کیونکہ اس ایکٹ میں جو ایکٹس ہیں ان میں یہ بہت سی ڈیوٹیز پڑھا دی گئی ہیں پولیس کے لئے زیرو ایف آئی آر کا سسٹم ہے آپ گھر سے بیٹھے آن لائن ایف آئی آر کر سکتے ہیں محلاؤں کو بچیوں کو صوبیدہ ہے بینہ خانے پہ جائے وہ اپنی ایف آئی آر کرا سکتی ہیں چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ان کا میڈیکل کرانا ہوگا اس میں بڑی دشواری آتی ہے کبھی کبھی لیڈی ڈاکٹرز دپلپ نہیں ہو پاتی ہیں تو اس لئے چوبیس گھنٹے میں میڈیکل نہیں ہو پاتا ہے بچی کا تو یہ سب چیزیں ہیں اس میں بہت سے ایسے سیکشنز ہیں جس میں پولیس کی ذمہ داری بڑھی ہے ٹائم باؤنڈ سب ایکشن لینا پڑے گا اس کے لئے یہ بھی ضروری ہوگا کہ جو ویکنسیز ہیں سب انسپیکٹرز کے لیول پہ انسپیکٹرز کے لیول پہ وہ اس کمی کی پورتی کی جائے جس سے کی ٹائم باؤنڈ انویسٹیگیشن ہو سکے انویسٹیگیشن میں بھی بہت شرطیں لگائی گئی ہیں الیکٹرونک ایویڈنس کا کالیکشن ہے اس کو پیش کرنا ہے تو ان سب میں بہت ویہ بھی ہوتا ہے اس میں سنسادھن بھی تھوڑے اور ایکسٹر چاہیے گے جو کی پولیس ویبھاگ کے دوارا گورنمنٹ سے بانگ کی جائے گی پر اس میں ذمہ داریاں زیادہ بڑی ہیں یہ ایک اناوشک ایک دوش پرچار ہے کہ اس سے پولیس اسٹیٹ کی طرف پولیس جو ہے پولیس اسٹیٹ کی طرف لوگ بڑھ رہے ہیں یہ کچھ جوڈیشری سے سمبندت لوگ ہوتے ہیں کچھ ایڈوکیٹ صاحبان ہیں ان کے مند میں ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ پولیس کی اس میں شکتیاں بڑھ جائیں گی یہ کن پوائنٹ سے جین صاحب ایسا لگتا ہے مطلب کون سے ایسے بندو ہیں جن کو آدھار بنایا جا سکتا ہے اس طرح کی باتوں کے اب وہ ریمانٹ کی بات کو لے کر پولیس کسٹڈی ریمانٹ کو لے کر ہے دیکھئے جب تفتیش ہوتی ہے تو اس میں کبھی کبھی بہت سے ایسے بندو اٹھتے ہیں جس میں کی پولیس کسٹڈی ریمانٹ کی آوشکتہ ابھیوکت کی پڑھتی ہے پولیس کو کوئی شوق نہیں ہوتا ہے کسی بھی ابھیوکت کو پولیس کسٹڈی ریمانٹ پہ لے کر پھانے میں رکھنے میں کیونکہ اس کی پوری گارڈنگ کرنی پڑتی ہے اس کی ساری بیوستہیں دیکھنی پڑتی ہیں پر یہ کہنا کی اس کو اس لئے ریمانٹ پہ لیں گے جس سے کی اس کو ہیومیلیٹ کر سکیں یا آپ پولٹیکل ریزن سے لیں گے میں اس سے سہمت نہیں ہوں ایسا پولیس کو نہیں کرنا چاہیے اور اگر کہیں کہ پولیس ایسا کرتی ہے تو وہ غلط کر رہی ہے میں ہمیشہ سے اس کا پکشدھر رہا ہوں کہ جو سپریم فورٹ کی پائیو ججز کی بینچ کا ججمنٹ ہے پرکاش سنگھ کیس میں جس میں پولیس کی انڈیپینڈنس کی بات کی گئی ہے ایک فکس ٹینیور کی بات کی گئی ہے تین سال کی ایس پیز کی اور سب کی ایس ایچ اوز کی اس پہ ہم کو اس کو لاغو کر آیا جانا چاہیے ایک کمیشن ہونا چاہیے جو کی پولیس کی کارے پڑھا لی پورانی ویوستہ نئی ویوستہ بھی تھوڑا سا سمجھا دیجئے نا کیونکہ درشک بڑے گوھر سے سن رہا ہوں گے اس وشے پر آپ کو نہیں نئی ویوستہ یہ ریمانڈ والا جو بندو آپ نے اٹھایا اس کی پورانی ویوستہ اور نئی ویوستہ کا فرق اب وہ نئی ویوستہ پورانی ویوستہ یہ تھی کی چودہ دن کے ریمانڈ کا پرابیدھان تھا اور وہ ایکیوزڈ کے جیل جانے کے جیل میں رہنے کے سمیں اس میں سکسٹی ڈیز تک کا انہوں نے اس میں پروبیجن دیا ہے کہ اگر کبھی کوئی آوشکتہ ہو تو آپ اس کو پہلے کیا ہوتا تھا جو پریکٹیکل تھا میں اس میں یہ تھا کہ آپ نے ایک بار ریمانڈ لے لیا چوبیس گھنٹے کا مل گیا اور تالیس گھنٹے کا مل گیا پہتر گھنٹے کا مل گیا اور ایکیوزڈ کے جیل جانے کے بعد ریمانڈ کو ایکسٹینڈ کرانا بار بار وہ سمبھو نہیں ہو پا رہا تھا اس میں انہوں نے یہ مانا ہے کہ پولس کو کبھی آوشکتہ پڑ سکتی ہے کچھ گمبھیر دھاراؤں کے مقدموں میں جیسے ٹیررزم سے ریلیٹڈ مقدمے ہیں دیش کی سرکشہ سے سمبندت مقدمے ہیں ڈیکوائٹی ہے کوئی بہت امپورٹنٹ کٹنیپنگ ہے تو اس میں زرور پڑ سکتی ہے تو یہ کہنا کہ اس سے پولس اسٹینٹ بن جائے گی اور پولس کو زیادہ پاوز دے دی گئی ہیں دیکھئے پولس کسٹڈی ریمانڈ لینے سے پہلے میڈیکل کرانا ہوتا ہے اور پولس کسٹڈی ریمانڈ جب ختم ہوتا ہے اس کے بعد میڈیکل کرا کر تب تب جیل میں داخلہ ہوتا ہے اور اس میں اگر کوئی بھی چوٹ آتی ہے تو یہ اس میں لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں پولس کو میں نے کبھی پولس کسٹڈی ریمانڈ کے دوران کوئی ٹارچر کرتے کسی پولس کرنی کو نہیں دیکھا ہے تو یہ دیکھیں ہر کا اپنا اپنا ایک بیو پوائنٹ ہے پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ذمہ داریاں زیادہ بڑھی ہیں پولس کے لیے کام زیادہ بڑھا ہے جین سر آپ نے کل بھی ان تمام چیزوں کو لے کر بہت دل کھول کر بات رکھی تھی اور تب بھی آپ نے کہا تھا آپ نے جو پولس کی انڈیپینڈنس کو لے کر بات کی تھی میں نے کل بھی آپ سے اس پر سوال پوچھا تھا آج بھی پوچھوں گا تو ہمارے ساتھ تمام مہمان بنے ہوئے خاص طور پر دیکھیں قانون ویوستہ کو دو سرو پر سمجھنا بڑا ضروری ہے پولس کی کارپنالی کو سمجھنا ضروری ہے اور نیائے ویوستہ نیائے پالکہ یعنی کورڈ کے ذریعے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے تو تمام مہمان ہمارے ساتھ لگاتار جڑ رہے ہیں اور اتر پردیش کے پور ڈی جی اے کے جہن صاحب تو ڈی جی پی ہمارے ساتھ بنے ہی ہوئے ہیں ان سے ہم لگاتار بات چیت کر ہی رہے ہیں تو میں جہن صاحب آپ سے تو جتنی بات کروں میں گھنڈا بار آپ سے بات کر سکتا ہوں اس مسئلے پر بڑی ساری جانکاریاں اس بارے میں عام لوگ لینا چاہتے ہیں عام آدمی کیسے سشک تو بن رہا ہے وہ تھوڑا سا بتائیں اگر آپ نے بھی اس کے کچھ سرسری پہلو دیکھے ہوں گے یا کتنا آپ اس کو سٹڈی کر پائیں اور اس میں عام آدمی کے لیے کیا خاص نکل کر آیا ہے دیکھیں عام آدمی کے لیے ایک سوچ یہ ہے کہ دنڈاتمک نہیں ہے نیائے دلانے ہی کو یہ بیوستہ کی جا رہے ہیں اور نیائے کی دشاہ میں یہ پریاس ہے کہ اس کو شیگر سے شیگر نیائے ملے سالوں سال اس کو نہ بھٹکنا پڑے چکر نہ لگانے پڑے کوٹ کچھہری کے تاریخ مل رہی ہے تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ ہو رہی ہے اس کو پرشانی ہو رہی ہے اور اس کا پیسہ بیعہ ہو رہا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو شیگر سے شیگر پولس بھی کرے اور کوٹس کی بھی ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ جو ہے کتنے سمیہ میں اس پر ججمنٹ اس میں دے دیں گے اور اس کو انعوشک پنڈنگ نہیں رکھیں گے جو سکسٹی ڈیز کی میاد ہے کتاب اس میں ان کو جو ہے وہ سنوائی کے اپراند ان کو ججمنٹ دینا ہوگا اس سے رہت ملے گی اور جو پانچ کرون مقدموں کی فنڈنسی ہے جو پڑتی جا رہی ہے یہ کم نہیں ہو رہی ہے پڑتی جا رہی ہے اس کو کم کرنے میں میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں سہتہ ملے گی جین صاحب ساتھی ساتھ میں ایک بار بار جو بات کہی جا رہی تھی وہ انفرسٹرکچر کے بارے میں کہی جا رہی تھی اور یہ بہت ضروری ہے پولیس اپنا کام اچھے سے کرے نیائے پالی کا اپنے کام اچھے سے کرے ہم ڈیفینیشن میں اگر ڈیجیٹائیزیشن ڈال دیں گے ہم لکھ کر بتا دیں گے کہ آپ ڈیجیٹالی ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے لیکن ہم کیونکہ آپ اتنے مہتوپون پت پر رہے ہیں اور اتر پردیش جیسے پردیش میں تو آپ جانتے ہوں گے کہ ہمارا انفرسٹرکچر کس لیول کا ہے اگر ہمیں ڈیجیٹال پولیسنگ کی طرف جانا ہے یا کاریوائی کو پورا اتنا فاسٹ اور ریپیڈ بنانا ہے دیکھیں میرا یہ ماننا ہے اتر پردیش پولیس کے سنمند میں کہہ سکتا ہوں کہ جو ذمہ داری آپ دیں گے وہ کٹی بھی دروہو کیوں نہیں ہو وہ اس پہ وہ کھرے اتریں گے آپ ان کو کوئی بھی بات بتا دیجے تو میں کبھی بھی اس میں نہ نہیں جو تھوڑی بہت دشواری آئیں گی آج کی تاریخ میں دیکھیں جو کانسٹیبلز آ رہے ہیں سب اسپیکٹرز آ رہے ہیں یہ بی ٹیک ہیں بی کام ہیں ایم کام ہیں ایم بی اے کیے ہوئے ہیں کانسٹیبلز تو اس لیے وہ کمپیوٹر سے بھی ہیں موبائل کا پریوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور سب طرح کی ایویڈنس وہ کلیکٹ کر سکتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں یہ جو بہت سی ایویڈنسز آپ کی ایلاو کی گئی ہیں ایویڈنس ایکٹ کے پہت یہ بہت ہی ایک اچھا قدم اٹھایا گیا ہے جو سممنس وغیرہ جو سرب کرنے کا آڈرز ہیں تو واتس ایپ میسیج بڑنہ ابھی کانسٹیبلز مارے مارے گھومتے تھے کہ کھانے سے تین تین چار چار کانسٹیبلز نکلے رہے تھے سمن سرف سرف کرنے کے لیے ان سب سے بہت رہت بھی پہنچے رہا بھی ملی اور کل بھی آپ نے ذکر کیا تھا آپ سے تو جب بھی بات کرتے ہیں پلیجری رہتا ہے کل بھی آپ نے اپنے ایکسپیرینس بھی شیئر کیا تھا کہ آپ کے ٹائم پہ کیا کچھ چیزیں تھی پولیسنگ میں کتنا بدلہ اب آیا ہے اور وکیلوں کا پہلو ضرور آنا چاہیے اس لیے بھی مہتوپون ہے کیونکہ اب یہ جو نیائے ویوستہ آپ دیکھ رہے ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دو اس کے مہتوپون اس تھم ہیں پولیسنگ بھی اور ایکی جہن صاحب جیسے سینئر عدیکاری اس کو سمجھا رہے ہیں اس سے پہلے شک کمار جی نے بھی اس پر کافی جانکاریاں دی ہیں تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پولیس کے لیے اب محنت کا کام ہوگا یہ بھی بتایا جا رہا ہے کچھ معاملوں میں پولیس کی شکتی بڑھے گی بھی لیکن ذمہ داری کے ساتھ بڑھے گی جو اس کے دروپیوک کی بات کہی جاتی ہے وہ ایک طریقے سے بھرامک بات ہے یہ بھی بات جہن صاحب نے کہی ہے لیکن وکیلوں کے لیے آج سے بھی جو جانکاریاں ہمارے پاس آئیں اور جتنا ابھی پینل پر مراری تیواری صاحب یا دوبے صاحب تمام سینئر عدی وقتہوں نے اس پر جانکاری دی اور ان کا کہنا تھا کہ اب خاص طور پر ایویڈنسز کو لے کر یا پھر جو کورٹ سے چیزیں مانگی جاتی ہے وہ ریپیڈ ہوں گی اسی لیے معاملہ تیز ہوگا کیا راکھی جی اب ہم آپ کو سن پائیں گے ایک بار آپ کچھ کہیے تو تاکہ آپ کی آواز ہم تک پہنچ پائیں جی بلکل صاف آواز آ رہی ہے اب آپ کو سن سکتے ہیں روید کا سوال آپ تک پہنچ گیا ہے آپ اپنی بات کہیں انجی میں یہ کہنا چاہوں گے کہ یہ جو ایکس ہیں کہ بہت بھی پرانے ایکسے سو سال سے پرانے ایکسے ابھی تر ہمارا criminal system run کر رہا تھا سمیں بہت بدل گیا ہے جب یہ ایک بنے تھے تب اس نے technology advance نہیں تھی لیکن آج اس نے advance technology کی ساتھ ہمیں system کو change کرنا پڑے گا جسے کی past track میں justice مل سکے victim centric act ہونا چاہیے اور جو نئے technologies ہیں ان کو بھی consider کرتے ہوئے amendment کی بہت ضرورت ہے اور شاید میری خواہد ہے کہ welcome step ہے لیکن بھی بہت difficult ہے میں تھا کہ ایک پل نہیں آپ سوچیں کہ اس کا implementation ہو جائے گا اور آپ کو execution ہو کے اس کا result دکھنے لگے گا تو شاید نہیں بہت لمبا سفر ہمیں تیہ کرنا پڑے گا system کو change کرنا اتنا آسان نہیں ہے overnight تو change نہیں ہو سکتا ہے تو ہمیں سمیں حالکہ ایسا یہ دیکھیں یہ سوال ذہن میں آتا ہے پر راکھی جی آپ کو نہیں لگتا کہ اس کی تیاری بہت پہلے سے چل رہی ہوگی اور اب جب لگا ہوگا تب خیر آپ زیادہ بھی ہماری پہلو جانتی ہے تھوڑا ادھارن سے بتائیے کیونکہ جتنے عام درشک ہیں یا ہم بھی ان میں سے ایک ہیں نیا ہے جو ہے اور یہ فیوز تھا آپ لوگ اس کے کھلاڑی ہیں لیکن ہم لوگوں کو تب سمجھ میں آتا جب کوئی ادھارن کوئی کہانی ہمارے سامنے رکھ دی جاتی کہ بھائی دیکھو یہ یہ معاملہ ہوتا ہے اور اس میں یہ اسٹیتی بنے گی یہ کہ اگر ایک خوطہ ایک جامپل دیں جو بہت سکت مردر چیز میں ہم دیکھیں لیکن 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 آج کی چیز میں جو نیا ایک ہے اس نے یہ کہا گیا کہ سیکھے لیے سے ایک پریزمنٹ سے زیادہ بہت بھی آفرنس ہوگا وہاں پہ فورن سکسین کا آنا مینڈیٹری ہے انہیں آنا ہی پڑے ایویڈنسی سکرنے ہی پڑیں گے تو یہ ایک بہت ایپورٹن سکی ہے بہت سکی ہے بہت سکرنس کے ایویڈنسیز بہت ایپورٹن ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ پر چارٹی فائل سکتا ٹائم فرم فکس کر دیا ہے پولیس تینچہ سارس ریسیگیشن کر دی رہے آپ پر بیٹی ایسا نہیں کر سکتی ہے اس کو کرنا پڑے گا وزن ٹائم فرم چارٹی فائل سکتا چارٹی فائل ہوگی اس کے وزن ٹائم فرم چارٹی فائل ہونے ہی ہونے آپ کو ملک یہ آپ کا ٹائم فرم کیسے ہوگا کیسے ٹائم فرم ہرے چیز کے فکس کر دیا ہے آج اگر جیجمن اگر جیجمن اپنا سن لیا ہے جیجمن سن لیا ہے جیجمن ریزرگ کر دیا ہے تو کبھی 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 سال بات جیجمن لکھواتے تے اور دل پر ہوتا تھا لیکن آج ایسا ٹائم فرم فکس کر دیا ہے کہ آپ کو جیجمن سننے کے بعد اتنے سمیہ میں جیجمن پاس کٹا مینڈیٹری ہے پولیس کی ریسپانسیبیلٹی 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 نہیں کرے گی تو اس کیسے اس پر کاروبائی جا سکتی ہے اس کے علاوہ سن ہیں جیجمن ریسپانسیبیلٹی 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 آپ کی باتوں سے مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ بھی اس مت کی ہیں کہ پولیس جو ہے اس کی کارپرانالی میں صدار آئے گا اس سے بہت زیادہ صدار آئے تو ابھی تک گڑھ بڑھ تھا کیا معاملہ ابھی تک بہت ساری دکھتے بہت ساری شکایت آتی لیکن ایک وکیل کے ناتے آپ کو کیا پریشانی لیکن اس نیو آٹ میں پروسیجر لابت ہونے کی امید بہت کم ہے تو پولیس پہ بہت زیادہ ذمہ دار دی گئی ہیں اور ان کو آنس 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 اس کے آگے والی بات آپ سے سنیں گے لیکن آپ نے جتنی بات ابھی تک کہی ہے وہ مجھے لگتا ایک جین سر کے لیے ایک سوال کی طرح بھی ہے جین سر یہ بڑی بات رہی ہے چار شیٹ کتنے سمیہ تک ایک وکیل جو ہے وہ محسوس جائے اور چار شیٹ پور پہنچ جائے تو اور ایویڈنس کس پرکار سے پنشمنٹ بڑھائے گئے ہیں محلہ سمبندی اپرادوں میں بچیوں سے سمبندت اپرادوں میں ریپ کے کیسز میں یہ بڑھائے گئے ہیں وہ ٹھیک بھی ہے اور جو دیش کی اکھنڈتا سمپربیتا کو لے کے جو سیکشن ایڈ کیے گئے ہیں سیڈیشن کی جگہ وہ محکون سیکشن ہیں ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی باہر سے بیٹھ کے اپراد کو پلان کر رہا ہے تو اس کے خلاف بھی کاروائی جو ہے وہ ہوگی تو اور یہ بھی ہے کہ اگر کوئی فراد چل رہا ہے تو اس کے خلاف مقدمہ چلے گا اور اس کو صدا دی جائے گی تو یہ کچھ لوگ اس پہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ اس کو تو جسٹس نہیں ملا تو آپ یہ بھی تو دیکھے کہ اس نے فورٹ میں صحیح کیا کیا وہ پیشی نہیں ہو رہا ہے فراد چل رہا ہے تو اس کے کیا رائٹس بچتے ہیں دیکھیں ہمارے کنٹری میں ایک سسے وڑی پرابلم کیا ہے جو مدعی ہے جو اس کے رائٹس کوئی نہیں دیکھتا جو کرمنل ہیں ان کے رائٹس کی سب لوگ بات کرتے ہیں رائٹس تو اس کے بھی ہیں جس کے ساتھ ڈھٹنا ہوئی ہے ہم اس کے پرتی کیوں نہیں سانبوتی رکھتے ہیں ہمیں اس کے پرتی پورا ایک 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 سیمپیتھٹک بیہیویر ہمارا ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے کہ اس کا اور اتیرم نہ ہو اور ہم صرف ایک ایک سیمپیتھٹک رائٹس کو لے رونا روتے رہتے ہیں یہ مانسکتہ ہمیں بدلنی ہوگی اور کچھ حد تک ان ایک ایک سیمپیتھ اشوک جی جوٹ چکے ہیں پور دی جی پی اترا کل بھی جین صاحب ہمارے ساتھ تھے اشوک صاحب آج بھی ہمارے ساتھ جین صاحب کل بھی ہم نے بہت سارتھ چرچہ کی تھی اور تب بھی جین صاحب نے کہا دا کہ پولیس کی پاورز بڑھے بڑھے لیکن پولیس کی ریسپونسی بڑھنے والی ہے اس کے لیے پولیس ریفارمز کا بھی ہم بات کر رہے ہے پولیس کے ہائی ٹیک ہونے کی بھی بات کر رہے ہے اس کا سکوپ کتنا بڑھے گا ان کانونوں کے آنے کے بعد پولیس کو ہائی ٹیک بھی ہونا پڑے گا اس کی اکاونٹی نوٹ کر لیا تھا ای ایسا تو ہے نہیں کہ پہلے نہیں تھی اکاونٹی بھی تھی پہلے بھی تھی اور آج بھی رہے گی پرانتو جب اس کو کانونی جامعہ مل جاتا ہے تو مہیٹر آف چوائیس نہیں رہے گا مطلب پہلے بھی ہم لوگ پورا تک جتنے رینک ہم نے کور کی سم میں ہمارا پریاد سی تھا نا سمیہ سے investigation ہو سمیہ سے لوگ کو نائے ملے سمیہ سے عویق پکڑے جائے جائے تو کنطو ٹائم باؤنڈ نہیں ہونے سے تھوڑا جاتا اس کو ملتا ہے اس ہی میں کہیں کرپسن ہو جاتا ہے یہ تو باقی ٹائم ہے سب جانتے کہ آپ لوگوں نے کتنے بڑھی تاریخے سے اپنے کارکال کو پورا کیا ہے لیکن سب کے بارے میں کہنا بڑا مشکل ہوتا اور پولیسیہ ویوستہ پر پولیس ریفارم کی بات کیوں ہی پرکاس صاحب بھی جو پریاز کرتے رہے پولیس ریفارم کے لیے جو کہتے رہے اس کی ضرورت ہی کیوں پڑی کیونکہ کچھ کمیاں دکھائی پڑتی تھی اور یہ ضروری تھا تو ایسے میں راکھی جی نے چار شیر دو دو تین تین سال لگ جاتے کئی جگہ پر جاج پر بہت نیچلے ستر پر آپ لوگوں کے ستر تک تو آتے آتے ماملہ بہت کوئی خوش نصیب ہوگا کہ ڈائریکٹ وہ ڈیل کر پائے اگر بہت چھوٹے ماملوں کی بات کرے تو ایسے میں اس سسٹم میں پہلے کچھ خامیاں ہیں جو فورنسک ریپورٹ اتنے جلدی ٹائم سے آ پائے گی یہ سب سوال ہے پر اس لیسٹ یہ مینڈیٹری ہو جانے سے اس کے پورٹ کے پر بھی ہوگی کی ٹائم سے کیوں نہیں آئی آپ کی چار شی دیر فور اس سے فرق پڑے گا اور سکارت مکتہ کی بات ہم لگاتار پچھلی ویوستہوں میں جو لگاتار چیزیں ہم لوگ کے سامنے آئی فالس کیسز کی باتیں ہم نے کی دس سال تک تمام چیزیں چلتی رہی دس سال بعد بائی جد بری ہو گئے سوشلی اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا سب جانتے ہیں اکنومکلی پوری طریقے سے چوپٹ وہ ہو گیا اب وہ بائی جد بری تو ہو گیا لیکن سجد کا کرے تو کرے کیا سماج میں رہنا مشکل تو کیا یہ تمام چیزیں جو ایک اہم آدمی کے مند میں ہوگی جو ان پرستیتیوں میں بھی بدلاؤ آئے کیا کیونکہ یہ بہت ضروری ہے پرست نہیں آ رہے پھر سے کوشش کرتے ہیں راکھی جی آپ کی voice ٹھیک ٹھیک ہمارے پاس آ پائے اس کا پریاست کرتے ہیں ہماری ٹیم ایک بار پھر سمپر کرتی آپ سے نرمل جی ہمارے ساتھ کیونکہ اب پینل میں نہیں جڑی ہیں میں سب سے پہلے آپ کا سواگت بھی کرتا ہوں دوسرا ابھی تک جو بات چیت ہوئی ہے اور ایکس جی جی پی اترہ کھڑنے جو جانکاریاں دیں اس میں ایک بہت مہت پولیس پر دباؤ ہوگا تائے سمی سیمہ میں آپ کو اپنا سارا کام کرنا ہے پوری ریپورٹ تیار کرنی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اسی انفرہ سٹرکچر کے ساتھ اسی پرنالی کے ساتھ کانون بدلنے سے اب کیسے فرق آئے گا کیسے بدلاؤ آئے گا صرف سمی سیمہ باند دینے سے یا نیائے ویوستہ بھارتی درشن بھارتی نیائے کا درشن ہے اس پر آدھاریت یا کانون ہے اور یہ بہت citizen centric ہے ناغرک آدھاریت ہے ناغرک کے اندریت ہے ناغرک پر ان کا دھیان ہے ناغرک کو نیائے ملے ناغرک کو سویدھا ہو ناغرک کو کئی law abiding جو کانون ماننے والے ہیں ان کو تکلیف نہ ہو یہ اس کا آدھار ہے ان کانون کا اور اس میں کیا ہے کہ 3 جو بنے 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 بچوں پر بچوں پر میں پرادیوگی کی ٹکنولوجی کا بہت انٹیگریٹ کیا ہے ٹکنولوجی کا سمہاویش کیا جو جو indian evidence act میں کچھ سے admit ہوتے تکنولوجی کا سمہاویش کیا اس سے کی اب voice recording میں voice کو آپ نے جی وہ admissible evidence ہو جائے گا ایک دم کھلیرلی مطلب بو منشنڈ تو تکنولوجی کا پرادیوگی کی کا سمہاویش کیا دے این کانون بلکو بلکو زیادہ centric نہیں تھا اگر آپ stalking کے victim ہیں تو کانون کو کیا آپ کا murder ہو جاتے ہے ایک سال کے چیزوں کو جوڑا گیا ہے male female کے علاوہ transgenders کو اس میں include کیا گیا ہے اس کے علاوہ کئی heinious crime سے جیسے rape پوس کو ان میں پہلے یہ تھا کہ اگر کوئی پرش magistrate ہے تو اسی کے رکھا گیا اور برابری دی گئی ہے اور مہلا بچوں کا بشیش خیال رکھا تاکہ ان کو جیسے کمزور ورگ ہیں جیسے جیسے سیمیت ورگ ان کو برابر لائے جائیں ایسے سب برابر ہیں کانون کے سامنے جو تھوڑے ایکسٹر ایفرمیٹیو ایکشن جو کہتے کچھ ان کے کچھ زیادہ کیا جائے تاکہ وہ برابر دھراتری پہ آ جائیں ان کو ان کے برابر لے رہے جیسے سشکت ورگ جیسے سدھیوں سے ان کے پاس شکتی رہی ہے مہلا اور بچوں کو سامنے لانے کے لئے ایسا کچھ خاص ایمفیسس دیا گیا اور پولیس کی جو جواب جواب دہی ہے یا پاردر شتہ ہے پولیس کی جواب دہی اس میں بہت بڑھ گئی ہے تاریخ پہ تاریخ اب نہیں بہت سامنے 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 دی پولیس پھیک بہت ہے پولیس کو بہت جیسے بہت بہت پولیس کو ہمیشہ سامنے پولیس کو زیادہ سانس لیے کی فرصت ملے گی نئے کانونوں میں اور یہ کرمیل جس سسٹم میں پولیس کیل پولیس تو شروع آتے اس کے بعد آپ کو مانیتا چالیس سال کے سب پہلے کسی کا ٹرائل پہ ڈالنا ہے تو ہم امید کرتے کہ نئے کانونوں کے ساتھ جی اب راکھی جی اس پر آپ بتائیں نرمل جی نے پوائنٹ رکھا آپ نے جو پوائنٹ رکھا تھا دوسری رہی اب نئے جو کی اس میں آپ دو بار سے جی ایجرنمنٹ نہیں سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہتے ہیں اب جیسے آپ کا e-servicing ہو سکتی ہے پہلے آپ کو بلانا آسان نہیں ہوتا تھا بار بار سر سکتے تھی اب آپ وات سر سکتے تو ان سب چیزوں سے چیزیں آگے جلدی ملے گا تاریخ پہ تاریخ نہیں لگے گی اگر انسان جو کی پروکلیم offender ہے تو اگر نہیں آرہا نہیں پیش ہو رہا تو اس کے accent میں ٹوائل پورا سٹارٹ ہوگی کنگلو ہو جائے گا اس کو publication ہو گا نکسے دن کا سمی دیا جائے گا کی تم آؤ اپنی ٹرائل کو جائن کرو اگر تم نہیں جائن کر رہے تو تم کل بھی ہم لوگ اس پر بات کر رہے تھے دو ایڈجیمیٹ جس کا ذکر آپ نے کیا ایڈو ایڈو دیان رکھا گیا کی کی س ملے تاریخ پر تاریخ لگے وہ اس کو تو دس کرنے کے لئے کی ترائل کر بھی اور انویس کریے آپ دیجنل فرم میں سارے انویس کریے اور چرائل بھی کریے جس جل سے جل نیائے مل سکی یعنی دباؤ پولیس پر نہیں دباؤ جوڈیشری پر بھی وکیل پر بھی بھی سب پہ دباؤ بھی جس ہو پائے گا جی آشوک جی اب میں ایک مہترپون بندو پر کیونکہ نرمل جی اور آپ دونوں موجود ہیں اور یہ بہت مہترپون بندو تھا لیکن اتنی انٹرسٹنگ باتیں ہوئی بہت ساری لیکن اس پر بڑا پھوک پھوک کر قدم بھی رکھنا پڑے گا یہ بڑا سنسیٹیو مسئلہ ہے اس کو تھوڑا سا سمجھائی آتنک بات کی شرنی کیا ہے کیا بدلاؤ ہو گیا ہے اور کس طریقے سے سترکتہ بھرکتنے کی ضرورت ہے جو لوگ کانون کو بہت میں ہو کر کے سپیشل ایک میں آتا تھا آپ کو پتہ ہی ہے کہ پہلے تاڑا آیا پھر لوگ نے جب پنجاب آتنک بات ختم ہو گیا تو اچانک سے بولنا شروع تاڑا کانون ہے اس سے پہلے کیوں نہیں بولا تو کہیں نہ کئی راج دی ہو جاتی ہے اس کے بعد پوٹا آیا وہ بھی اچھا کانون تھا اس میں بھی کچھ کم یا ڈھون دی اب UAP ہے تو جب ہمارا main act 800 سال بعد بدلے ہیں تو اس لیے آتنک بات کو اس میں جگہ دے کر کے پروپرلی ڈیفائن کر دیا گیا ہے تو یہ بہت اچھا قدم ہے میں اس کو آنا چاہیے اس کے درو کہ پولیس بیویشنا کو انویسٹیگیشن کو بھی برابر کا امپورٹنس دے آپ سب کو پتا ہے کہ پولیس مارا ماری میں کیونکہ فورس کم ہے ہمار پاس آدمی کم ہے تو لائن ڈوڈر پرائیٹی پاتا ہے وی پیش رکشہ بھی پرائیٹی پاتی تو یہ بھی بیویشنا کو پرائیٹی ملے گی ملنی چاہیے تو ہو سکتا جیسا میں نے کا کپیش بیویشن کا ایسیو جرور رہے گا کی ایک باری پولیس ریفارم کی بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ لائن ڈوڈر پولیس بیشنا پولیس الگ ہونی چاہیے پر کہا سیو آدمی تو ہوتے نہیں سم اس بہت کم ہوتا بھی بیشنا ہو نہیں کو کر نی ہے تو اس لیے وہ ایک بڑا مطا ہے کہ یہ ریفارم بیس کتر possible ہے اگر ہم بہت بڑے پیمانے پر ٹریننگ کی آوش اگر ہم کتنے equipped ہیں اور کتنا آپ کو اس کی پاس بیلیٹی لگتی ہے کہ ایک طریقے سے وہ reform کا چھوٹا روپ بھی دیکھنے کو ملے گا اور سب سب کی ٹریننگ بھی ہو پائی گی دیکھیں اس کے لیے ماسٹر ٹرینرز تیار کیے گئے ہیں یو پی پولیس کے لیے اور انہوں نے ادھکانشتہ فورس کو اس کی ٹریننگ دے دی جو ایپ ہیں جو بنے ہیں نئے وہ سب کو ایبیلیبل کرا دیے گئے ہیں سب کے پاس نئی جو بکس ہیں یہ جو تینوں قانونوں کی سب ان کے پاس میں نہیں ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ اس کو اناوشک دول دیا جا رہا ہے ہاں تفتیش کس پرکار سے ہوگی یہ مہکون ہیں یہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی دشواری آئے گی اس کوئی دشواری نہیں آئے گی یہ تو دو دن میں پتا چل جائے گا کہ کون سی دھارہ لگنی ہے سیجر کی بات کر رہے کہ investigation forensic team کا پہنچ time bound آپ کو پوری جانج پرتال کو پورا یہ مہت بہت ضروری ہے کہ ہر district میں forensic science laboratory ہو اگر team laboratory ہو گی بڑے پردیش میں تو وہ cater نہیں کر سکتی forensic team کیسے پہنچے گی forensic teams ہیں جلو میں پر forensic laboratory بھی کھل جائے گی تو تقال پرکشن ہو سکے گا اور پرکشن کی report آسکے گی ورنہ ابھی کیا ہے بڑا لمبا backlog چل رہا ہے لمبے backlog میں نہیں کام چل پائے گا اس ویوستہ میں آپ کو result دینا ہے آپ کو court میں سمیہ سے اس کی compliance کرنی ہے وہ کیسے ہو پائے گی ابھی ہمارے میں دیکھتا ہوں جو unclaimed باڈیز ہیں ویسرا جو ہے ہنڈر میں پڑے ہوئے ہیں پینڈنگ کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے سمیہ نہیں ہے کسی کے پاس میں تو یہ جب آپ کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں تو گورنمنٹ پھر آپ کو سنسادھن بھی دے گی سب چیزیں مہیا ہوں سرکار کی بھی ذمہ داری اشوک جی بھی ہمارے ساتھ ہیں راکھی جی کے پاس میں آ راکھی جی میں آپ کے پاس آگئے ہم پروسیجر کا ذکر کر رہے تھے تو ایک سوال یہ بھی جب چرچہ کر رہے تھے تو میرا ایڈووکیٹ دوست کہتا ہے بھئی آپ پولس والے ہیں آپ کا کام ہے ہتھ سوال بڑی سوال بڑی مجبور ہے لیکن ہنڈرڈ پرسن آپ کا چاہے پولیس ہو چاہے پورٹ ہو چاہے کہتے لویل ہو کوئی بھی ہنڈرڈ پرسن طریقے سے پرپیر ابھی نہیں ہے لیکن سمی لگے گا لیکن بدلاق ضرور آئے گا تو ابھی سب کو ہم مجبور کرنے کی ضرورت ہے اور اگزوٹ ہو کہ کوشش کرنے کی ضرورت کی 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 نیا مل سکے اگر کوئی انوار سنگ فرسا ہو ہے تو کیسے مل سکے اور وکٹم جو ہے اچھل اس کو کیسے جس مل سکے لیکن کافی زیادہ ہنڈرڈ کی ضرورت لیکن کافی چینجز آئیں آپ اسی وقت جو offender ہے جس نے accident commit کی ہے وہ اگر وکٹم کو پورن hospital لے جاتا ہے تو اس چیز کو جب آپ سنٹنس دینے تو کنسیدر کیا جائے گا تو بہت ایسی چیزیں جو کی وکٹم کے بھیان میں رکھتے ہوئے چیز لائے گئے ہیں اور جن کو implement کرنا کرنا ہر کو بھی دیکھ نا پڑے گا لائے کو بھی اسی کرنا پڑے گا کو کی ایسی ہو سکتا ہے تو یہ collective teamwork ہے police lawyers and judiciary سبھی اس 100% ہم وکٹم کو دے پائیں گے لیکن از ڈیٹ میں نے آپ کو کار ایسی ویلکم سٹپ بٹ ایٹ ویلکم کوئی بھی چینج نہیں آ پائے گا ہمیں expect بھی نہیں کنا چاہیے لیکن دھیمے دھیمے میکازے system سخت ہوگا آپ لوگوں کے کام پر کیا اثر پڑ ہے آپ لوگوں کا جو طریقہ رہا ہے کوٹ میں اس پر جیسا جین صاحب نے کہا کہ دھارائیں کیا ہوئی ہیں لیکن باقی دوسری کار پر میں وکیلوں پر کیا کیا فرق آپ نے کہا تھا ذمہ داری اور پر 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 دیکھے آپ جیسے پہلے تھا ایک آپ فیزیکلی آپ کر لیتے ہی کسی وکی کر لیکن وہ ہی آپ کو کر پر 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 زیادہ ہوگا کیونکہ ہی کمپر زون نہیں ہوتا آپ فیزیکلی کسی چیز کو پر پور کر نا جیسے ایک طرف طرف اور وکی سی جگہ ہیں تو اس کا پورا پر جیسے جگہ میں ایک جا جیسے لڈیجی جیسے لیتے جیسے بہت جیسے لہت جیسے لگی آپ کیا جیسے لڈیجی لڈیجی لیتے چیز جیسے ہی جیسے سی بار کر رہے ہیں کہ کیسے ہم ورچولی آرگومنٹ کریں ویسے ورچولی اپیر ہوں تو وہ پورا سسٹم چینج کرنا اور جیسے لویل کو ایکوپ کرانا کہ یہاں ڈیجیٹلی کیسے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اور تیکنولوجی برانا ہمیں بھی تریننگ کی ضرورت ہے جس طریقے سے پولیس کو تریننگ کی ضرورت ہے کہ ہمیں بھی تریننگ کی ضرورت ہے کیسے ایفیکٹیو طریقے سے بڑے بڑے اچھے طریقے سے آپ نے بہت سارے پہلو جوڈیشری کے بھی رکھیں بہت بہت دھنیواد آپ کا راکی دی آپ لگاتار ہمارے ساتھ بنی رہی تھوڑی سی باتچیت نرمل جی کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پور ڈی جی پی جھارکنڈ اور ایکے جن ساپ پور ڈی جی پی اترپردیش ہیں ان دونوں سے تھوڑا سا پولیس پڑھنالی کو بھی سمجھتے ہیں کیونکہ سب سے پہلے پولیس کے ساتھ میں ہی جو ہے پہلا وارتالاپ ہوتا ہے پہلا انکاؤنٹر جو ہے وہ کسی بھی پرارتھی کا ہوتا ہے تو وہ بڑا مہتوپون پہلو ہوتا ہے یہیں سے نیائے ویبستہ نیائے ملنے کی شروعات ہوتی ہے پولیس سے اپیکشہ بھی یہی رہتی ہے نرمل جی پولیس ریفارم کی جو بات میں نے الگی جہن ساپ سے بھی یہ بات کہی تھی اور پولیس ریفارم ایک بہت مہتوپون بندو راہ جس پر بڑی چرچہ ہوتی رہی ہے آپ کو لگتا ہے یہ اس طرف ایک قدم ہے بھلے ہی کہا جا رہا ہے کہ ٹائم باؤنڈ ایک باد دیتا یا ایک دباؤ رہے گا لیکن اس سے پولیس کی کارپرنالی جو ہے اس کو سودھارنے کا ایک پریاست کیا جا رہا ہے نشت اس میں پولیس کی جواب دہی بڑھائی گئی ہے پاردشتہ زیادہ لائی گئی ہے تو نشت بٹی نیو جیسے انگریجی میں بولتے کہ laws are as good as people implementing them اب اوہر نائٹ تھوڑے کیا آپ نے سٹنلی تیس جون کی رات میں کچھ ہو گیا کی ایک جولائی صبح ہم سب کے مانسیٹ بدل گئے چاہے وہ کونسٹیبل ہے چاہے وہ بہت باری پادادکاری ہے چاہے وہ سب اسپیکٹر ہے چاہے وہ تھانا پرباری ہے دیکھو laws are as good as people implementing them مانسکتہ تو وہی ہے ہماری کانون کیا ہے ہماری بیوستہ کیا ہے پولیس پرنانی کیا ہے وہ ہے جو کی دمن کے لیے بنائی گئی تھی امپیریال پولیس اس کو آپ نے ایک دن رات میں کر دیا انڈین پولیس سرویس اس سے مانسکتہ تھوڑے بدل گئے آج اپنے کانون تینوں کی تینوں بدل دیا کچھ دھارائے بھی بدل دی بہت سارے نائے پہلو آئے جو کی بہت ویلکم ہے تیوریٹکل ہی دیا دیا پرانتو کیا ہماری مانسکتہ بدلے گی اس کے لیے سنسٹیٹیز کرنا پولیس کانسٹیبل سے لے کے بہت سارے نائے پولیس اس کے لیے اگر پریاس کرنا ہے جیسا نرمال جی کہہ رہے ہیں تو کیا ہو اور کہ کب تک بدلے گی اور آپ کو بھی کیا لگتا ہے کہ اوور نائٹ نہیں لمبا سمیں لگے گا لمبا سمیں کتنا لمبا سمیں لگے گا اس کا بھی کہنا پڑا مشکل ہے نہیں نہیں میں اس کو نہیں مانتا کہ بہت لمبا سمیں لگے گا اس میں پریاس کرنا ہوگا دھیرے دھیرے سب کی سمجھ میں آ گیا ہے کہ اگر وہ نہیں کریں گے تو ان کو دیبل کی پنش اور پنشمنٹ کوئی نہیں چاہتا ہے کہ اس سے آگے کے پرموشنز اور سب جو ہے پرشانی ہو جاتی ہے کریں گے سینئر آفسرز بھی جانچ کے دائرے میں آئیں گے سینئر آفسرز بھی پورا دواو بنا کے رکھیں گے کہ اس کا پالن ہو اور میرے خیال سے ہوگا اور دھیرے دھیرے پولیس سپورٹس جو ہے جو نیا پولیس سپورٹس آ رہا ہے جو نئے لڑکے آ رہے ہیں لڑکے لڑکیاں آ رہے ہیں یہ میں نے دیکھا بہت پڑھے لکھے ہیں اور قانون کا پالن کرنے والے ہیں میں آپ کو کہا نا کہ بی ٹیک ہیں بی کام ہیں ایم کام ہیں ایم بی اے ہیں یہ کانسٹیبلز آ رہے ہیں سب اسپیکٹرز کی چھوڑ دیجئے ان کے پاس اپنے لیپ ٹاپ ہیں سب کے پاس میں سب جو ہے لکھا پڑی کر رہے ہیں ہر کے پاس میں ایک ایک دو دو موبائلز ہیں سب ہر چیز سے وہ پرچت ہیں اور ہر ٹیکنالوجی کو وہ جانتے ہیں ہم سے ہم سے بہتر جانتے ہیں ہم لوگ تو تھوڑے پرانے یک کے تھے تو وہ سب کریں گے ایڈاپٹ کریں گے جلدی کریں گے اور نہیں کریں گے چرچہ کے انتر دور میں ہے راکھی جی دوبارہ جڑیں کچھ کہنا بھی چاہتی ہیں راکھی جی آپ اپنا ایک کلوزنگ کومنٹ بھی ضرور دیں اس پر خاص طور پر ٹیکنالوجی کو لے کر بڑی بات ہوئی شروعات سے ہم جب بات کر رہے تھے کہ تقنیق جانکاری ملتی رہے گی ریپٹ ہو جائے گا ہم اتنے ایکوپڈ ہیں اور نیائے پالکہ کے لحاظ سے بھی آپ کو یہ بات لگتی ہے جانکاری ملتی ہے اس کے علاوہ جو ریپٹ ہو جائے گی لیکن لویر کی کوئی ریٹائرمنٹ ایج نہیں ہوتی ہے تو آپ کی جو یوں لویر کی وہ تو تکنالوجی سے ویلکوپ ہے لیکن جو تینیر لویر ہیں وہ تکنالوجی سے ویلکوپ نہیں ہیں تو ان کو تکنیق کی ضرورت ہے لیکن کو پاچیس کنٹینیو کرنی ہے تو اس میں مجھے لگتا ہے تکنالوجی آپ نے آج کی ڈیمانڈ ہے نیڈ ہے لیکن اس کے بارے میں ٹریننگ دی سارے سائے جیجز ہو چاہے لویرز ہو چاہے سب کو دینی بہت امپورٹن ہے جسے کی ایفیکٹیوی جیسٹس مل سکے تو جہاں تکنالوجی کی بات ہے تو وہ آپ کا انٹریڈیوز کرنا جسے کی فاسٹ ٹریک میں سب کچھ ہو سکے جلدی کہتے ٹرائل سمپلین ہو سکے اور جیسٹس جلدی مل سکے یہی سب کی سوچ بھی ہے کہ سب کو نیائے مل پائے سب کی پہنچ میں نیائے ہو اس چرچہ کو مور بڑھا سکتے ہیں آگے واپس آپ لوگ اس سے جڑیں گے تھانکیو سو مچ راکی جی بہت دنواد نرملکور جی تھانکیو سو مچ ایکے جین ساہب اشوک جی بہت دنواد آپ کا آپ لوگ جڑے مارسوات